بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کربلا میں مسلسل سلسلے کی آج تیسری تقریر آپ حضرات سمات فرما رہے ہیں ایجاز بھائی نے اتنی مشکل بات بتا دی ہے کہ خطیب کو ممبر پہ آنے کے لیے میسم اتمار ہونا چاہیے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہاں تو چلیے ہندوستان میں تو میسم ممبر پہ آ سکتے ہیں لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں میسم ممبر پہ نہیں آ سکتے ہیں ابھی مشکل سے دوشنبیقو میں آیا ہوں اس سے چار یا پانچ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا تھے پیش آور بھی مسجد پر حملہ ہوا چوبیس فروری کی تاریخ تھی شاید اسی دن میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا انچولی میں شام مجلس تھی مغرب کے بعد تو جب مجلس پڑھ کے اترا تو ایک اطلاع مجھے مجلس کے بعد سامین نے دی انچولی مومنین کا محلہ ہے وہ بہت شان لار ازاداری ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لگتار مجلسیں ہیں وہاں پر یہ آشرہ ہے تو میں وہی ٹھہر جاتا ہوں روزانہ آنے جانے کے بجائے وہی قیام کرتا ہوں تو یہ کئی برس سے قیام کے درمیان ظاہر ہے کہ تھوڑے دن کوئی کہیں رہے تو پورے محلے کہ ماحول کی اطلاع ہو جاتی ہے تو صبح صبح روزانہ ایک فقیر آتا تھا اور وہ کافی دیر جس گلی میں میں ٹھہرتا تھا تو صاحب خانہ کے دروازے پہ وہ رکھتا تھا سندھ سے آتا تھا دیہار سے سندھی تھا اور صرف ایک نعرہ لگاتا تھا اور وہ نعرہ لگاتا تھا وہ آگے دکھر جاتا تھا پورے محلے میں چکے لگا جاتا تھا علی کی بادشاہی ہے بھئی یہی کہتا تھا علی اسمِ الٰہی ہے چلا کے کہتا تھا علی کی بادشاہی ہے علی اسمِ الٰہی ہے مجھے بڑھا اچھا لگتا تھا بچوں کے ہاتھ میں اسے کچھ توفہ بھیجتا تھا تو کچھ لوگائے میرے پاس کہنے گا آپ اسے کیوں پیسہ دیتے ہیں یہ تو صرف یہاں مومنین کے محلے میں یہ کہتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے تو مہانی کہتا ہے میں نے کہا اچھا دوسرے دن و آیا تو میں نے اوپر کمرے میں اس کو بلا لیا تو میں نے پوچھا تمہاری یہ شکیت ہے تو اس نے کہا کہ چھوٹ بولتا ہے جس نے یہ کہا میں پورے کراچی کے محلوں کی ہر گلی میں یہی کہتا ہوں اور تین چار بار مجھے مارا جا چکا ہے میری بٹائی ہوئی ہے بہت مارا مجھے تمہیں خوش ہو گیا میں نے کہا تو تم تو جہاد کر رہو بل ایتی علیام کر رہو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے تو پھر میں نے اس سب کو ڈاٹا میں نے کہا تم لوگ چھوٹ بولتے ہو افا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہر جگہ یہی کہتا ہے تو میں مجلس پڑھ کے اترا تو مجھے یہ تھیلہ ملی کہ ابھی ابھی اس فقیر کو پکڑا گیا ہے پیچھے کے علاقے میں اور اس کی زبان کاٹی گئی ہے اور پھر زبان کاٹ کر اس کے نرخرے کو کاٹا ہے اور پھر اس کے دماغ میں گولی مار دی اب ظاہر رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں پتہ لگاتا رہا صرف فقر یہ تھی کہ اس کی میت کون لے گیا مجلس کردوں اس کی ذکر کردوں کبھی کچھ سوچ دوسرے تیسرے دن میرے کمپیوٹر پر جو کام کرتے ہیں کمپولر انہوں نے بتایا کہ آپ کی ایک کتاب مکمل ہو گئی ہے جو پریس جا رہی ہے میں نے کہا کون سی کتاب انہوں نے کہا میسہ میں تمار کی سوانے حیات دھائی سو سفے میں نے کہا اسے ابھی روگ دو دو سفے ہم اس کے بڑھائیں گے اور پھر میں نے اس کی ہیڈن لگائی کہ ہمارے ملک میں دو ہزار پندرہ میں بھی زبانیں کٹی جاتی ہیں صرف کوفے میں نہیں زبانیں کٹی جاتی تھیں اور پھر پورا واقعہ اس کا لکھ کر میں نے پیش لفظ میں رکھ دیا اب ظاہر ہے کہ میسہ میں تمار کی کتاب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور آج ہم نے یہاں اس کا ذکر کر دیا بڑے مرتبے ملے ہوں گے اس وقیر کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اجار بھائی نے کتنی سچی بات کہی کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے سچ بولنا مشکل کرین کام اور اسی لئے بار بار مولا علی کہتے تھے میسہم کیا حال ہوگا تیرا جب میری محبت میں ولد زنہ تجھے بلائے گا اور تُس سے کہے گا کہ علی کو بورا کو تو کیا کریا گا کہا مولا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہا وہ تیری زبان کار دے گا کہا میں حق پر ہوں گا میں حق پر ہوں گا مولا نے کہا ہاں سولی پہ چڑھایا جائے زبان کٹی جائے کی ہاتھ پیر خطا کیے جائیں گا پھر علی نے جگہ بھی دکھا دی یہ ہے وہ جگہ یہ درخت تو پانی منایا اور علم بلایا اس سے واقع تھے میسم ایک دن بیٹے دیا کے بتایا درخت کٹ گیا اور تین ٹکڑے کیے گئے درخت آپ آئے بیٹے کو لے کے اور تینوں ٹکڑے اُلٹ پلٹ کے دیکھے اور پھر کہا کہ اس ٹکڑے پر کیل گار دو یہ ٹکڑا تو وہ ہے جس پہ رشید حجری کو فاسی دی جائے گی اور یہ ٹکڑا وہ ہے جس پہ کیل گار گئی اس پہ مجھ کو سولی دی جائے گی تو بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے بابا کو سولی دے دی گئی تو میں نے جا کر اس درخت میں جہاں پہ کیل لگائی تھی اس کو دیکھا تو وہ وہ ٹکڑا تھا جس پہ میس ہم نے کیل لگوائی تھا تو یہ مرتبہ کہاں کسی کو مل سکتا ہے کمبر نہیں بن سکتا سچ بولنا کتنا مشکل کام ہے قوم پوری قوم اگر جھوٹ پر آمادہ ہو جائیں تو جھوٹ پر ایکہ ہو جاتا ہے سب متفق ہیں جھوٹ بولیں گے سمجھ گئے آپ تو لندن میں میوزیم میں میوزیم میں ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں دور تک چلے جائیں ہر صدی ہر دور کی انجیل رکھی ہے ہر ملک ہر دبان کے ترجمہ کی بات تصویر کلمی چھپی ہزاروں کی طرح اسی طرح تورت کا شعبہ اسی طرح قرآن کا شعبہ تو وہاں اقتلہ ملی کہ وہ اصل انجیل جو نجران میں راہبوں نے لکھی تھی وہ نسخہ بھی معجوم اور یہ وہ نسخہ ہے کہ جو نجران کے راہب تہکانے سے نہیں نکل واتے تھے کہ اصل بات پتا چل جائے گی سچ کا علم ہو جائے گا اس لیے کہ سب چھوٹ پر متفق تھے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جھوٹے سچ بولیں اس لیے اللہ نے سچ اور جھوٹ کا مقابلہ کروا دیا اس کا نام مباہلہ رکھا مباہلہ مقابلہ عربی میں دو شاعروں کا مقابلہ ہو تو اسے مشاعرہ کہتی اور کسی بہت پر حق و باطل کو ثابت کرنا ہو تو اسے مناظرہ کہتی اور اگر جنگ ہو جائے تو اسے مجادلہ کہتی اور اگر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہو تو اسے مباہلہ کہتی دیکھئے اتنا مشہور لفظ تھا مباہلہ کہ اگر حکم الہی سے رسول اللہ آنے والے عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ ٹھہرا ہے تو وہ کہہ سکتے تھے ہم نہیں جانتے مباہلہ کیا ہے اس کے معنی ہوتا آیا تھا مباہلہ مباہلہ ہوتا آیا تھا اور سب واقع تھے کہ مباہلہ کیا ہے ورنہ کسی محمل چیز کا حکم سرکار نہیں دے سکتے تھے کہ یہ کرنا ہے اور عرب والے بھی جانتے تھے مدینہ والے بھی جانتے تھے سب کو پتہ تھا مباہلہ کیا ہے ایک شخص نے آ کر صحابی تھا امام کا حضرت امام جعفر صادق صدق اللہ کا مولا دوست ہے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ عذیت پہنچاتے ہیں بحث کرتے ہیں ہم دلیل میں آیتیں پڑھتے ہیں حدیث سناتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت یہاں کی نہیں یہ حدیث اس طرح دلیل ہی نہیں مانتے کوئی جب بھی ہم آپ کی حقانیت پر گفتگو کرتے ہیں وہ تردید کر دیتے ہیں اور پھر اس نے بتانا شروع کیا یہ حدیث سنائی آپ کی فضیلت میں یہ حدیث سنائی یہ سنائی مانتے ہی نہیں کیا کرے مولا آنکھ میں آسو آگے مولا نے کہا اب جانا تو کہنا کہ آؤ مباحلہ کر لیں اس نے کہا کیسے مولا کہا اس کو لے کے سہرہ میں جانا اور کسی بلندی پر کھڑے ہو جانا لیکن خیال رکھنا سیدھے ہاتھ سے اس کا ہاتھ الٹا ہاتھ پکڑ لینا اور اتنا مضبوط پکڑنا کہ چھوڑا نہ پائے اور بھاگ نہ پائے اور ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ آؤ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم میں جو چھوٹا ہو آسمان سے اس پر عذاب آئے اور مولا کس بد کریں کہا زور و اثر کے درمیان سب سے اچھا وقت ہے مباحلہ کرنے کا اور خیال رکھنا جب یہ کہنا کہ آؤ مباحلہ کر لو تو تمہاری آنکھ میں آنسو آ رہے اور گریہ تاری ہو اور پھر تم دیکھ نہ کیا ہوتا ہو کچھ دن کے بعد آیا کہ کیا ہوا مولا نے پوچھا کیا ہوا وہ بھاگ گیا مباحلے کو تیار نہیں ہے چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو سال گزر گئے اور ہم سب گھر سے نکل کر فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں آؤ مباحلہ کر لو یہ مباحلہ ہے اور اپوزیشن پارٹی بھاگی ہوئی ہم اسی جگہ بیٹھے سچائی کے فرش پر اگر ہم جھوٹے ہیں تو آؤ ہم بھی دعا کرے تم بھی دعا کرو جس پہ آسمان سے عذاب آ جائے تو سب کو معلوم ہے کہ یہ پتہ ہے کہ یہ سب سچے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم شدت سے جھوٹ بولتے ہیں اس کا اقرار ہے تو یہی موبائل آئے اب وہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو سرکار نے خطوط بھیج دیئے تھے فتح مکہ کے بعد باشاؤں کو قوموں کو مذہبی پیشواؤں کو رہنماؤں کو کہ بھئی بس اب اسلامی اسلام ہے اب تو یہی دین ہے اللہ کا آخری دین تو خط ان کے پاس بھی پہنچ تھا میٹنگ ان کی بھی ہوئی آقب اور سید اور جتنے بڑے بڑے راہب تھے کافی سندراز وہ سب آگئے اور خط پڑھا گیا دعوت تھی دین کی دعوت دی گئی تھی سرکار کا خط تھا تحریر تھی اب یہ بحث تو الگ ہے نا کہ کوئی پوچھے کہ جب امی تھے نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے خط کس نے لکھا مضمون کس کا تھا یہ سب بیسے ہیں الگ سرکار کے خط اب بھی پائے جاتے ہیں ہر سال یہاں جب سرفراز نکلتا تھا تو مورم نمبر میں حضور کے خط کا اکس چھپتا تھا مور والا اور میں مختلف جگہ پر حضور کے خط ریاکس موجود تھے تو جو سب سے سندراز راہب تھا جس کا نام سید تھا اس نے کہا کہ یہ نبی حق ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تہخانے میں جو انجیل رکھی ہے میں نے وہ پڑھی اور وہ انجیل آئی جائے تو دیگر راہب گصے میں آئے اور انہوں نے کہا وہ انجیل نہیں نکالی جائے گی اس نے کہا اگر انجیل نہیں نکالو گے تو پوری قوم عذاب میں مقتلہ ہو جائے گی پھر سب نے اسرار کیا قوم نے انجیل کو باہر نکالا گیا اور پھر اس نے وہ آیتیں پڑھنی شروع کی جس میں آخری نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ دے رہتے اور اس کے بعد اس نے وہ آیتیں پڑھیں کہ وہ نبی جس کا نام احمد ہوگا اور جس کے بھائی اور دامات کا نام ایلیہ ہوگا جس کی بیٹی کا نام بطول ہوگا اور جس کے دو نواسے شبیر شبر و شبیر ہوں گے کہ یہ پہچان ہے اس سچے نبی کی اور دیکھو وہ بلا رہا ہے اس لئے تم چلے جاؤ جانا چاہیے تمام راہ تیار ہوئے اور بہترین لباس پہنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں نگینے جڑے ہوئے انگوٹھیاں پہنی بڑے تمام سے مدینے پہنچے وقت مسجد میں پہنچا سرکار کو سلام کیا کہ نجران سے یہ آئے ہیں نصرانی وقت ملنا چاہتا ہے حضور نے مو مول دوسری طرف گئے سلام کیا اپنے دوسری طرف باہن نکل کے کہلنے کیسا نبی ہے اور کیسے اطلاع کیا تھے کہ ہم سلام کرتے ہیں اور جواب نہیں دے مول علی نے فرمایا یہ انگوٹھیاں اتارو یہ جو تم بادشاہ بن کے آئے ہو تم تو دعویدار ہو کہ تم فقیر منش لوگ ہو اور یہ لباس اس لیے سلام کا جواب نہیں مل ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو زیب نہیں دیتا باشاہوں کے لباس تو جیسا مولا علی نے فرمایا تھا اسی طرح دوبارہ تیار ہو کر آئے کنگوٹھیاں اتار کے شاہی لباس اتار اور پھر حضور نے استقبال کیا اور فرش پھر بٹھایا گیا اور گفتگو شروع ہوئی اور پھر انہوں نے اپنا دین پیش کیا کہ ہم تسلیس کو مانتے ہیں اللہ تین ہشتیوں میں ہے ایک روح القص ایک عیسیٰ اور ایک مریم یہی تین مل کر رب بنتا ہے آپ نے فرمایا ایسا نہیں تم غلط کہتے اور پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں کہا کبھی تم تشلیس کہتے ہو اور کبھی کہتے ہو خدا کے بیٹے عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے کہ اس لئے کہ ان کے باپ نہیں وہ اسی و جبریل امی سورہ آل عمران کی آیات لے کر اتھرے اور اسی لئے اس سورے کا نام سورہ آل عمران ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر اگر دلیل ہے جس کے باپ نہ ہو خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو پہلے آدم خدا کے بیٹے ہیں اس لئے کہ آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو وہ زیادہ حق دار ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہوں لیکن نمال نہ تھا انہوں نے کوئی بات نہیں مانی اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم مشہور ہے اور شروع کی اب کیسا جھگڑا کر رہے ہو جب علم آ چکا پوری کائنات کے لیے یہ سلوگن اور میسج ہے کہ جب علم ہوتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا تو چلے جھگڑا وہیں ہوگا جہاں جہالت ہوگا یہ آیت تو تمام قومیں لکھ کر اپنے آن تقسیم کریں کہ علم کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا اور جو لوگ علم میں کامل ہوتے ہیں لیکن ہم کسی سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے ہماری ہر علم سے متعلق ہے اس لئے ہم کسی سے جھگڑا ہی نہیں کرتے یعنی دلیل موجود ہے تو جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ ہر وقت جھگڑے پر آماد آ رہے گا وہ کسی قوم کسی مشرف سے ہو کوئی بھی فکر رکھتا ہو کسی ملک میں بستا ہو کبھی بھی جو علم رکھتا ہے وہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا یہی درس آل محمد نے دیا اور آل محمد نے کسی سے جھگڑا کیا ہاتھ جھگڑا کے معنی جھگڑ نہ جھگڑا کر علم آگیا علم آگیا کیا ہے علم کہاں آگیا علم پوچھ تو سکتے تھے نہ رائی کسی کہہ رہے ہیں آپ کے علم آگیا تو ضروری تھا کہ علم آئے اس لئے حکم دیا علم کو لاؤ اگر تمہارے پاس علم ہے تو تم لاؤ اور ہم بھی علم لاؤ رہے ہیں یہ علم ہے بیٹوں کو لاؤ نفس کو لاؤ نسان نسا کو لاؤ بھئی یہ علم ہے تو پر تجلا مباحلے میں اہل بیت علم بن کر چلے علم آیا مباحل تو اب جھگڑا کیسا تو اگر ان کے پاس علم ہوتا اب یہاں پر دیکھئے ہمارے یہاں تو خیر بہت کوئی بھی ذاکر مجلیس پڑھے تو کوئی ایک آج ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی جگہ سے بات اٹھائیں گے کہ تصور میں بیچار ذاکر کے نہ ہو ہرے یہ کیسے کہہ دیا کہ صاحب تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور تم اپنے بچوں کو لاؤ راہب تو شادی کرتے ہی نہیں تھے تو اللہ کو نہیں معلوم کہ راہب شادی نہیں کرتا تو ایک ایسی بات کہی جاری کہ بچوں کو لاؤ اور عورتوں کو لاؤ نفس کو لاؤ پتجلہ راہب شادی کرتے تھے بچے ہوتے تھے وہ بھی عورتوں اور بچوں کو لائے تھے اس لیے کہ ایک بزرگ راہب ساتھ میں تھا اور جب مباحلی کی دعوت ہوئی تو وہی بزرگ راہب جو انجیل کی آیات پڑھ چکا تھا اس نے رات کو کہہ دیا تھا کہ بھئی دیکھو مباحلہ ہوگا اور وہ آئیں گے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں اور بچوں اور نفسوں کو لاؤ وہ لے کے آئیں گے اور تمہیں بھی لے جانا ہے لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر وہ اپنے اصحاب کو لے کر آئیں تو مباحلہ کر لینا ڈرنا نہیں اور اگر اہل بیعت کو لائیں تو خبردار مباحلہ نہ کر نہ تباہ ہو جاؤ گے تو سب نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ کہ اس لیے کہ ہر نبی کے صحابی میں جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے دس بارہ صحابی تھے حضرت عیسیٰ کے بھی بارہ حواری تھے انہی میں سے چند جھوٹے غدار بھی نکلے تو صحابی میں ہمیشہ سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی اگر جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی تو وہ شکست کھا جائیں گے مباحلے میں یعنی کل کا کل سچا ہونا چاہیے جیسے جنگ خندق میں کہا علی کل ایمان ہیں مباحلے میں کل صداقت بنے ہوئے تھے اہل بھائے یعنی اتنا سا شائب نہ ہو دیکھیں گھوڑے تک کو نہیں بھیجا کیسے نا کل ایمان میں گھوڑا شامل ہو جائے اتنی تو احتیاط ہے تو مباحلے میں زیادہ احتیاط ہے کہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہے تو ان کا بھائی حضرت عیسیٰ کو قید خانے تک صحابی نے پہنچ آیا تھا تو سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں تم جیت جاؤ گے اگر اہد بیعت کو لے کر آئے پھر نہیں کرنا مباحلہ یہ سب پہلے باتیں رات میں ہو چکی ہیں آفس میں راہبوں میں لائے ہیں بچوں کو وہ بھی لائے ہیں عورتوں کو وہ بھی لائے ہیں نفس وں کو وہ بھی جو قریبی عزیز ہیں وہ سب نفس ہیں چاہ 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 زاد بھائی ہو یا مام مزاد بھائی ہو مثل نفس کے تو ایک دن شہزادی کے گھر کا دروازہ کھلا اور گوڑی عورت ضعیفہ داخل ہو بہت ضعیف سلام کیا اور بیٹھ گئے نہیں کہا شہزادی میں حلب سے آئی ہمارے ہاں ایک بحث شروع ہو گئی ہے جو مباحلہ ہوا تھا مدینے میں اس کے سلسلے میں یہ بحث ہو رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب بھی گئے تھے اور ازواج بھی گئی میرے بابا میرے شوہر میرے بچے اور میں تو اس نے کہا ایسا کیوں مشہور ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مباحلہ تو دوپہر کو ہوا تھا اور صبح صویرے جہاں ہمیں بیٹھنا تھا مباحلے کے لیے وہ میرے بابا نے جگہ مقرر کی تھی بحق میں الہی جبرید نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے ابھی بھی لوگ زیارت کرتے ہیں اس سال اس مسجد کا نام بدلا گیا ہے مدینہ میں وہ نام اس کو مسجد مباحلہ ہی کہا جاتا تھا جہاں مباحلہ ہوا تھا وہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی وہ مسجد موجود ہے میں نے بھی زیارت کی لیکن اس سال سنا ہے کہ اس کا نام مباحلے سے بدل کر کچھ اور رکھ دیا گیا ہے کوئی نجیس نام رکھ دیا گیا جو کہ مسجد کا نہیں رکھ نا چاہیے ظاہر جانوروں کے نام پر مسجد کا نام تو نہیں رکھ نا چاہیے لیکن رکھ مسلمان ان سے کون پوچھے مسلمان بادشاہ ہیں بادشاہ ہیں عرب کے بادشاہ ہیں تو وہ جگہ میں نے بے کی زیارت کی تو شادہ دی نے فرمایا کہ صبح کو ام سلمہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا جھاڑو دے کر کہ جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں صفائی کر کے آؤ اور پھر سلمان کو بھیجا تھا ایک صرف کمبل کا شامیانہ لگانے کے ایک صحابی بھی گیا تھا ایک زوجہ بھی گئی تھی لیکن اپنا کام کر کے دونوں واپس آگئے اور روایت کی رابیہ ہے وہ نام اس کا کتاب میں موجود ہے تو گویا ہر حدیث ہر آیت ہر واقع میں کچھ نہ کچھ ایسے کلیوں اور پھول لگائے ہیں کوشش کی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آفت آپ کی طرح روشن ان میں اضافے نہیں ہو سکتے اضافے نہیں ہو سکتے ناممکن ہے کہ کچھ گھٹایا جائے یا کچھ بڑھا یا جائے سچ سچ ہے اب آپ یہ دیکھ کیجئے کہ یہ ایسی مشکل منزل ہے اور ایسا رخ ہے یہ اسلام میں جسے مباہلہ کہتے ہیں کہ حکم آیا ہے کہ آپ ان سے مباہلہ کیجئے اور بچوں کو لے جائیے بیٹوں کو لے جائیے خواتین میں جتنی چاہے خواتین کو لے جائیے نسان اور نساز اور سب جمعان نفس بھی جتنے چاہے نفس لے جائیے جتنے چاہے بیٹے لے جائیے یہ ہے مشکل منزل اس لیے کہ بات پیغمبر پر اللہ نے چھوڑ دی قرآن میں آیت آ سکتی تھی کہ کہ عورتیں لے جائیے کہ بیٹے لے جائیے اور کہ نفس لے جائیے تو یہ پیغمبر پر چھوڑ دی گئی بات آیت آئی اور پیغمبر مجلس سے اپنے ہجرے میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ سیدھے بیٹی کے دروازے پر آئے اور آتے ہی کہا زہرہ اپنے بدن میں میں زوف محسوس کر رہا ہوں شہدادی نے فرمایا اللہ آپ کو زوف سے محفوظ رکھے رسول اللہ نے کہا لہو چادر یہ ہے عدیث کے ساتھ یوں شروع ہوتی شہدادی فرماتی باز ایام باز دنوں میں آتے رہتے اور یہ موقع بھی آیا کہ جب بابا آئے اور کہا میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں پیغمبر نے کہا کہ چادر اللہ اب اس میں جملوں میں کچھ ربط آپ کو نظر آ رہے ہیں حدیث قصہ معرفت کے ساتھ سمجھنا جو لوگ کہتے ہیں ہر شب جمعہ کیوں پڑھتے سمجھنا چاہ رہے ہیں اس لئے بار بار پڑھتے تاکہ حدیث قصہ کی معرفت حاصل ہو جائے معرفت حاصل کرنی کے لئے ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑتا ہے اور یہ صرف آپ کے یہاں دستور ہے کہ ایک ایک لفظ سمجھا جاتا ہے لفظ ہر قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو یا واقع کا ہو یہ کہیں دنیا میں کہیں دستور جو لوگ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں ان کے یہ دستور نہیں یہ سبب آپ کیا ہے اس لئے کہ آپ کیا وہ ہستیاں آئیں کہ جو خود حرف تھے خود لفظ تھے خود لفظ کی روح تھے اور خود ہی علم تھے اتنا دے گئے کہ چوندہ سو برس سے بیان عربی میں قائدہ ہے کہ ہر چیز کے لئے کم اور زیادہ بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ درجات جار تو کسی کی پناہ لے لی کسی کے مکان میں چلے گئے پناہ لے لی اس سے بھی بڑی پناہ کسی بڑے آدمی کی پناہ لے لی اس سے بھی اوپر ایک درجہ وزیر اعلیٰ صوبیدار کی پناہ لے لی اس سے بھی اعلیٰ کسی بادشاہ کی پناہ لے لی تو پناہ پر پناہ 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 کہف کہتے ہیں عربی میں پناہ گاہ پر اسی لئے سورے کا نام اصحاب کہف ہے وہ اصحاب mun پناہ جدی محمد علی محمد کا بشمانہ بارد لارد سبارتا لارد سلوان محمد علی 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 محمد موسیقی 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 جنریٹر نہیں ہے کیا تو رکھنا چاہیے درگاہ میں تو درگاہ میں درگاہ میں تو جنریٹر ہے اچھا درگاہ میں تو جنریٹر نہیں ہے درگاہ میں تو درگاہ میں تو درگاہ میں تو موسیقی 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 پڑھو دروت کہلوا کے پڑھو آرہی لائٹ آرہی آرہی لائٹ آرہی لائٹ آرہی آرہی لائٹ 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 آرہی لائ ملتا بہا رہے ہم آپ کو موتا رہی ہے جو ملتا رہی ہے آئی ہے آردز میں رہا آئی ہے 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 موسیقی 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 میں یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی جو تقریر ہو رہی تھی وہ ظاہرے کے لارڈ سپیکر پر ہو رہی تھی اور اب اس معاقے سے کچھ فائدہ اٹھا لیجی تو آپ متوجہ ہیں جہاں تک بھی آواز پہنچے دیکھیں اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے مشہور یہی ہے کہ خلافت کا جگڑا تھا تو خلافت کا جگڑا اگر تھا تو کبھی اس پر کسی نے سنجیدی سے بیٹھ کر یہ سوچا کہ خلافت کا جگڑا کس سے ہے اور وہ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل یہی بتائی جاتی ہے کہ بھئی مومنین جو ہیں علی والے وہ کہتے ہیں کہ علی کا حق جو تھا وہ خلافت کا پہلا تھا ایک یعنی ایک گروہ اسلام کا یہ کہتا ہے کہ علی کا حق پہلا تھا اور جتنے ہیں بہتر ہوں تیہتر ہوں ستر ہوں ستر ہوں کل کے کل یہ کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر تھا حضرت علی کا یعنی چوتھے پر اتفاق ہے اکثریت کہتی ہے کہ چوتھا نمبر تھا اور ایک ہم کہتے ہیں کہ پہلا نمبر تھا تو وہ جو بج گئے بہتر یا تیہتر جتنے بھی آپ کہیں مختلف روایتیں ہیں ستر سے لے کے اور تیہتر تک کی روایتیں ہیں اور چوہتر تک کی بھی روایتیں ہیں ان میں آپس میں کیوں جھگڑا ہوا یہ بہتر تک کیوں کیسے بگے کوئی ہنفی ہو گیا کوئی ہنبلی ہو گیا کوئی شاپی ہو گیا کوئی مالکی ہو گیا کوئی آہل حدیت ہو گیا کوئی برحلی ہو گیا کوئی جو بندی ہو گیا کوئی قادیانی ہو گیا کوئی یہ ہو گیا کوئی وہ ہو گیا دیرو نام یہ کیسے بنے یہ کس بات پر بنے ہمیں تو چھوڑ دیجئے ہم تو یہ کہہ کہہ الگ ہو گئے کہ ہم بلا فصل علی کو مانتے ہیں ہم تو الگ ہو گئے اب آپ میں آپس میں کس بات کا جگڑا ہے آپ سب کی فقہ ایک کیوں نہیں ہے آپ سب کی شریعت ایک کیوں نہیں ہے کس بات پر جگڑا ہے تو اب ان جگڑوں کی بھی تفصیل تلاش کرنی پڑے گی کسی نے کہا صاحب حدیث پر جگڑا ہوا کسی نے کہا تفسیر پر جگڑا ہوا کسی نے کہا توہید پر جگڑا ہوا کسی نے کہا نہیں نبی کی زندگی روحانی تھی کسی نے کہا مادی تھی تو اس میں علی تو کہیں آئی نہیں رہے بہتر جگڑوں میں علی نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہے مسلمان اور ایک کیوں نہیں ہو جاتے اور اب جو صورتحال ہے بین الاقوامی دنیا یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ الگ الگ ہیں اور ظاہر ہے الگ الگ ہیں نام الگ الگ ہیں اگر ایک ہوتے تو ہر ایک کا امام الگ الگ نہ ہوتا ہم تو متفق ہیں بارہ اماموں کا لیکن وہاں بہتر الگ الگ ہیں تو اتنے امام ہیں کہ ان کے نام نہیں یاد ہے وہ چار تو مشہور ہو گئے نا اس کے بعد جو بنے تو بنتی چلے گا ہے امام ابو یوسف ہے اور امام محمد ہے اور امام فلاں امام فلاں اور اب تک امام محمد سے چلا رہا ہے چلا رہا ہے تو یہاں پر آپ اس بات پر خود ہی غور کر لیجئے کہ بھائی آپ سب متفق ہو جائیے ایک تقاہ ایک شریعت وہ ہو جائے لیکن نہیں ہوگا اس میں کیا راز ہے کہ ایک کیوں نہیں ہے ایک قدرت ہونے نہیں دیتی ہے وجہ کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ اکرتی ہے دنیا ہم اکسریت میں ہیں لیکن اگر بہتر کو سب کو مردم شماری کی جائے تو بہتر الگ الگ میں اکسریت میں ہم ہیں اکسریت میں ہم ہیں بین الاقوامی پرس نے بتایا کہ حاجی کتنے ہوتے ہیں کئے ہزار ہوتے ہیں اور آشور کے دن اور چیلم کے دن کربلا میں کتنے ہوتے ہیں دیکھئے حج میں ہزار میں ہوتے ہیں کربلا میں کروڑوں میں تھے کروڑوں میں تھے اور وہاں پیسے لیے جاتے ہیں پانی کے پیسے کھانے کے پیسے اس کے پیسے اس کے پیسے اور کروڑوں کربلا میں کروڑوں کا کھانا شبیلیں اور کھانا کھانے کے پیسے کھانے کے پیسے کھانے کے پیسے میں بہتت ہون abstraction قابن پہ کر دیتے ہیں کل نیب پڑھ چ اکنے پڑھے گے گا گا گیا repetitive جائے گی کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے تو کل لائٹ نہیں جائے گی اس نے کل لائٹ نہیں جائے گی موقع نہیں دیں گے آرے بھائی لائٹ چلی جاتی کچھ اور پڑھا جا رہا ہے سلوات پڑھئے عرض کر رہا تھا کہ کہف یانے پناہ گاہ مولا کی زیارت میں نجف جب آپ جائیں تو ایک سلام بیچ میں آتا ہے مولا کا خطاب ہے کہف الورا مولا کو کہتے ہیں کہف الورا یعنی ایسی پناہ گاہ جو ماورا ہے ورا یعنی اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا ایک چھوٹی پناہ گاہ پھر ایک اس سے بڑی تو کہف اس گار کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا کار پناہ گاہ ہو جس میں اصحابے کہف گئے تھے اور مولا کے لئے کہا گیا کہ اب اس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جب مولا تک پہنچ گئے تو پناہ ہی پناہ گاہ مولا علی کے لئے کہا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ بور کیجئے گا جملے آپ کے کئی ہزار بار کے سنے ہوئے اور ابھی میں نے سنایا تھا تو آپ سنتے رہے لیکن آپ دوسرے طریقے سے سنیے شہدادی فرماتی ہے بابا گھر میں آئے اور فرمایا کہ میں اپنے آپ میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں اس کا جواب شہدادی نے دیا اللہ آپ کو زوف سے محفوظ رکھے تیسرا ٹکڑا اسی سے متعلق کچھ ہونا چاہیے تھا بات زوف کی ہو رہی ہے شہدادی نے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو زوف سے محفوظ رکھے لیکن تیسرا جملہ جو حدیثیں کی سکایا رسول نے فرمایا لاؤ اپنی چادر کہاں سمجھے آپ یار اسی میں تو نکتہ ہے ارے یہ خودی نکتہ ہے اس میں کچھ سمجھانا نہیں ہے میں زوف محسوس کر رہا ہوں زہرہ نے کہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے کہاں چادر لاؤ کہ چادر مجھے اڑھا دو شہدادی کہتی میں نے چادر اڑھا دی اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں اب جو میں نے دیکھا تو بابا کا چہرہ چولویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا ہر حدیث قصہ کے جملے کے رب کو ملاتے جائیے یعنی ابھی آئے تھے تو پریشان تھے چہرہ چمک رہا تھا اس کے معنی اب اتمنان ہو گیا یعنی زہرہ کی چادر کی پناہ میں آ گئے پناہ میں آ گیا تو جب پوری رسالت جہرہ کی چادر کی پناہ میں آ سکتی ہے تو امت یوں نہیں آ سکتی مگر امت اس قابل تو ہو کہ محشر میں زہرہ کی چادر کی پناہ میں آ جائے تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ زہرہ اس پر بحث ہے کہ زوف کیا چیز ہے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں تو عربی میں بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ کہیں کچھ معنی ہوتے ہیں اور کہیں کچھ سورہ نجم میں دیکھ لیجئے نجم کے معنی ستارہ ہے اور سورہ رحمان میں نجم کا لفظ آیا تو زمین پہ رنگنے والی بیل چھوٹے چھوٹے پوزے جو ہوتے ہیں انہیں نجم کہتے ہیں عجیب ہے یہ عربی زبان میں کیا کبھی کل بھی میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے اردو میں چاند چاند ہے عربی میں نام بدل لیں ہماری شیر شیر ہے ان کیا نام بدل لیں جیسے جیسے شیر کی حالت بدل لیں گے وہ بدلتا جا رہا ہے کبھی وہ حمزہ ہے کبھی وہ لیس ہے کبھی وہ آبیس ہے کبھی وہ عباس ہے کبھی وہ سفدر ہے کبھی وہ حیدر ہے مختلف نام یہ ناموں کے چکر میں اور معنی کے چکر میں ایک گھپلا ہوگا عربی میں رسول نے کہا علی مولا ہے ان کا مولا مولا کے معنی بھائی مولا کے معنی پڑوسی مولا کے معنی چچزد بھائی مولا کے معنی غلام مولا کے معنی مددگار اٹھارہ معنی بتا دی ہے کیونکہ اٹھارہ دلچ کو غدیر ہوئی تھی ہے تو مولا کے معنی اٹھارہ بتا دی ہے اب ہمارے اردو میں تو مولا کے ایک ہی معنی ہے اٹھارہ معنی نہیں ہے یہ اردو کا کمال ہے عربی میں گھپلا ہو جاتا ہے نہیں یہ نہیں یہ معنی ہے نہیں یہ معنی یہ معنی بھائی زبان میں بسط ہے اس لیے ایسا ہو جاتا ہے ہماری اردو میں اتنی بسط نہیں ہے وچاری کے پاس زیادہ لفظ نہیں ہے تو عربی سے آگے نہیں بڑھی لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اردو نے اہلِ بیت کی در کی کنیزی کی قسم کھا لیے کہ میں اس گھر سے وفادار رہوں گی اس لیے اس کو یہ انام ملا کہ لفظ کے معنی نہیں بدلتے ہیں لفظ کے معنی نہیں بدلے جاتے ہیں لیکن عربی میں بدل جاتے ہیں یہاں زوف کے معنی تھر تھرہہٹ بدن کی تکلیف نہیں یہاں زوف کے معنی ہے افکار کا بوجھ بہت کیا افکار اور کون سی افکار کا بوجھ ہے کہ زہرہ میں زوف محسوس کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے نبی پہ یہ چھوڑا ہے کہ بیٹوں میں کسے لے جاؤ عورتوں میں کسے لے جاؤ اور نفسوں میں کسے لے جاؤ تو زہرہ ذرا چادر اڑھا دو میں تمہاری چادر کی پناہ میں آ جاؤں تو پھر لیٹ کر سوچوں کہ کسے کسے لے جانا اب قدرت نے خود اندظام کیا چونکہ راوی شہدادی خود ہیں فرماتی ہیں کہ جب بابا آئے تھے تو میں نے بابا کو سلام کیا بابا نے مجھے سلام کا جواب دیا زہرہ تم پر بھی سلام اور چادر اڑ کر جب رسول اللہ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے آرام فرمانے لگے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا اور میرا بیٹا حسن کھیلتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے پوچھا کہ گھر میں خجبو کیسی ہے اور نور کیسا ہے کہاں چادر کے نیچے تمہارے نانا ہے حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام اے نانا جان آپ پر سلام اے میرے ہوس کے مالے ایک ایک جملے میں نکتہ ہے حدیثِ قصہ میں بات ہے سمجھنے کی اور معرفت کے ساتھ پڑھی جائے تو جانے کیا کیا جتنی بار ہم حدیثِ قصہ پڑھیں گے نئے نکتے آپ کو ملتے جائیں گے اور ابھی میں بھی پڑھئے ترجمہ کے ساتھ پڑھئے تو اور مدھا آئے گا اور منظوم پڑھئے تو اور مدھا آئے گا قیسی صاحب نے قیس رامپوری نے نظم کیے بہتی شاندار منظوم کیے ہر شاعر نے کوشش کی حدیثِ قصہ کو منظوم کرنے اس میں نکتے بھی ہیں یہی نکتے جو ہیں مارک پر پیدا کر آتے ہیں اے میرے ہوس کے مالک نانا اجازت ہے میں آج ہے ہاں آجو اے میرے میوے دل اے میری آنکھوں کی کنکی آؤ آجو یہ جو کہا نا ہوس کے مالک تو حدیث یہ ہے امام حسن کے لیے کہ ہوس پر حسن ہوں گے گوسر پہ حسن ہوں گے اور جن لوگوں کو بھگایا حکایا جائے گا انہیں حسن حکائیں گے کہتی ہیں کچھ دیر نہ گزلی تھی کہ میرا حسن گھر میں لاکھو امام آپ پر سلام میرے لال تجھ پر بھی سلام یہ نور کیسا ہے کچادر میں تمہارے نانا ہے اور تمہارے بھائی حسن بھی چلوچ کے طرف حسن بڑے نانا آپ پر سلام ہاں میرے شافع امت تجھ پر بھی سلام ہے وہ ہوس کے مالک یہ امت کی شفاعت کے مالک شہدادی کہتی کچھ دیر نہ گزلی تھی کہ علی گھر میں داخل ہوئے کہا کہ فاطمہ تم پر سلام میں نے کہا ابو حسن آپ پر بھی سلام یہ آج آپ کے گھر میں روشنی اور نور کیسا کہا رسول اللہ بابا چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے دونوں بچے بھی چادر کے نیچے ہیں رسول اللہ آگے بڑھے رسول اللہ آپ پر سلام اے میرے خلیفہ تجھ پر بھی سلام اے میرے وزیر تجھ پر بھی سلام اور میرے لبا کے مالک تجھ پر بھی سلام اجازت ہے چادر میں آجائیں ازن دی آگائیں شہدادی فرماتی ہیں میں اپنے کاموں سے فراغت پا کر چادر کے پاس پہنچیں میں نے کہا بابا آپ پر سلام میری بیٹی تجھ پر بھی سلام اے میرے ٹکلے وزت اومنی میرا ٹکڑا میرا جگر میرا دل ازنے آجاؤں زیرہ کہتی میں بھی چادر میں آئی جب میں چادر میں آئی تو اب حضیثی قصہ کو بار بار پڑھئے گا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو دو بار آیا ہے ایک ہی ٹکڑا دو بار آیا ہے شہدادی فرماتی ہیں کہ جب ہم سب چادر میں آگئے تو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عرش پر مخاطب کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں بنائے یہ چاند سورج ستارے اور یہ فضا اور یہ ہوا اور یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ سب کچھ اور اس میں یہ چلتی ہوئی کشتیاں کہاں چاند سورج ستارے زمین آسمان باغات اس میں یہ پانی پہ چلتی ہوئی کشتیاں بادبان والی یہ کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا ان پانچ کی خاطر ہو گئی نا بات کون کہہ رہا ہے شہدادی کہہ رہی ہے اتنی دیر میں جبریل آئے اب پھر پڑھئے گا اور وہی ٹکڑا آکھے جبریل نے دور آیا کہ اللہ سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں بنایا زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور پانی پہ چلتی کشتیاں ارے کیا لے کے آئے ہو جبریل زہرہ پہلے بتا چکی کہ اللہ کیا جبریل دور آ رہے ہیں جبریل پتہ جلا اہلِ بیت جو کہہ دیتے ہیں اس کو جب ریپیٹ کیا جائے تو اسی کو زاکر کہتے ہیں جبریل زاکر بن کے آئے تھے زکرِ زہرہ کرتے ہوئے آئے تو آرش پہ جو ہو رہا تھا وہ زہرہ دیکھ رہی تھے تو حدیثے کے ساتھ ثابت ہے کہ آرش پہ جو کچھ ہوتا ہے اور وہاں اللہ جو کچھ کہتا ہے یہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی کیا چیز ہے اور ملک لے کے کیا آ رہا ہے اگر زہرہ نہ بتا تھی تو ہمیں پتا بھی نہ چلتا کہ رسول اللہ سب دیکھ رہے ہوتے تھے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا حدیثے کے ساتھ تیہ ہو گیا کیا تیہ ہو گیا افکار کا بوش تھا میں سوچ رہا تھا کسے لے جاؤں گا تو اتنی فکر کیوں ہیں رسول اللہ کو فیصلہ کر سکتے تھے حلی کو لے جائیں گے فاطمہ کو لے جائیں گے حسن حسین کو لے جائیں گے اتنا اتمام کہ حدیثے کسا بنے اور صبح ہو تو مباہلے کے میدان میں یہ جائیں مباہلے کی شب میں حدیثے کسا کا باقعہ ہوا ہے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں مباہلہ قرآن ہے یہ حدیث ہے حدیث اور قرآن کو اللہ نے ملایا تاکہ حدیث قرآن سے سمجھ میں آئے اور قرآن حدیث سے سمجھ میں آئے گور کرے نا آپ حضرات توجہ ہے نا آپ کی فیصلہ ہوا سوال یہ فیصلہ رسول اللہ خود کر سکتے تھے کسی کسی لے جانا ہے نزاکت کیا تھی نزاکت یہ تھی کہ امت کے مسائل اتنے ہیں الجھے ہوئے جنہیں سلجاتے سلجاتے رسول کی زندگی گزر گئی اور پھر مستقبل پہ بھی نظر آگے کیا ہوگا کچھ دنوں کے بعد یہ کہا جائے گا چار بیٹیاں تھی نشان